دوستو جو شکرہ تھا وہ میں نے بیٹھ دیا اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے تو دوستو جمعہ کا دن ہے اور حمدہ کو میں نے آج بولا تھا کہ لازمی چلنا ہے بھائی پچھلا جمعہ بھی دوستو شاید رہ گیا تھا ہمارے سے تو میں نے حمدہ کو بولا تھا کہ لازمی چلنا ہے اور شکرہ کو بیٹھنا ہے کیونکہ کافی زیادہ رش ہو رہا ہے میں دوسرے اگر چیزیں لاؤں گا تو اس کی ایسے پھر مجھے جگہ نہیں ملے گی تو میں شکرہ کو لے جا رہا ہوں اور جو ہمارا ایگل ہے بھائی نے بولا اس کو بھی لے جاؤ یار اگر اس کی مارکٹ لگے تو اسے بھی سیل آؤٹ کر دو تو حمدہ آ رہا ہے شکرہ کو لے گے اور ہمارے ایگل کو لے گے تو جلدی سے مارکٹ چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ مارکٹ کی کیا صورتیال کیا کیا آیا ہوا ہے اور ان دونوں کو بھیجتے ہیں تو چلیں مارکٹ دوستو جو شکرہ تھا وہ میں نے بیٹھ دیا اور ابھی میں تھوڑی دیر سائے میں آکے کھڑا آیا ہوں کیونکہ گرمی کی شدت بہت تیز ہے یہ دیکھیں سامنے پر ہی سورج ہے اور ایسا سرپیس نے ہمارکٹ مچایا ہوا ہے پھر تھوڑی گرمی کم ہوتی ہے میں تھوڑا سائے میں آیا ہوں بھائی تھوڑا پسینیاں چین ہلکے ہوں تو پھر چلتے ہیں اندر اور آپ لوگ کو گیٹ دیکھاتا ہوں اور چندگی دیکھاتا ہوں کیا کیا ملکٹیں ہیں اور کن ریٹس میں آیا ہے اسلام علیکم بھائی کیا مانگریس کو تیرہ سوڑی تیرہ سوڑی میلے فیر تیرہ سوڑی سأیی کے سوڑی فیرلی یہ بھی تمہارا ہی ہے نہیں کیا مانگ رہے اس کے پہتے سو اور اس پہلے گے اندرہ کیا مانگ رہے کیا مانگ رہے کیا مانگ رہے پہلے آرہ کس نہ دو آپ کیا مانگ رہے اس کے پہلے آرہ تو دوستو ہم جو ہیں اپنے سائٹ اپ پر آ گئے ہیں میرے لوگ موپے کے لگ رہا ہے سائٹ اپ پر آ گئے ہیں اور دوستو اب ڈائریک میں نے وہاں پر ویڈیو اینڈ کر دی تھی وہ ایک دو سے ریٹ پوچھے میں نے وہاں پر منڈی میں کیونکہ منڈی میں دوستو میں نے اس لیے بھی آپ لوگ کو زیادہ نہیں دکھایا صرف چار پانچ کے ریٹ پوچھے جو مجھے صحیح لگے تھے بھاگی دوستو جو مرگیاں بلکل چھوٹی چھوٹی اور فارمی دیسی وہ بلکل مطلب مزیدان نہیں تھی اسیل نہیں تھی کوئی بھی تو آج بہت زیادہ منڈی میں نا اچھا مطلب کوئی بھی بیچنے حالانی آیا ہوا تھا کوئی ایسا کہ بہت اچھا مرگ آیا ہوا ایک آیا تھا دوستو وہ ایسے نکل گیا وہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کب نے گیا وہ میں نے اسے دیکھا میں گیا بھی ویڈیو بنایا جتی دیر میں میں نے اس کو دیکھا وہ کوئی لے گیا اس سے اور چھپا کے ایسے لے گیا ایسے پتہ نہیں کیا سونا بھگ رہا تھا بھاگی دوستو وہ مال 20 ہدا روپے کر رہا تھا مرگا بہت ہیوی اور بہت بڑا تھا دوستو فل اسیل وہ اور اس کی میں مطلب قریب پہنچنے ہی آنا تھا وہ کیسے لے گیا ہے بندہ کچھ سمجھی نہیں آئے میرے خیر دوستو گھر آگئے ہیں بھائی اور آپ لوگوں کو سب سے بہت چمہ مبارک بہت بہت اور باقی دوستو آج ہمارا جو سیٹ اپ ہے وہ بغیر شکرے کے ہماری جمہوری آئے ہیں خیر ان کو کیا فکر شکر آگیا گیا انہیں کوئی مسئلہ نہیں تو جانور ایسی ہوتے ہیں دوستو جانوروں کو بھول جاتے ہوں سارے خیر باقی ان کو میں آر صبح دانہ پانی کر گیا تھا دوستو ابھی میں آیا ہوں نماز نماز پڑھ کے باقی یہ نہا رہی ہیں ان کو کھلاوا ہے پہلے سے ہی شکرے کہیں گئے ہی نہیں شاید گھر والوں کو پتہ نہیں ہے میرے کہ یہ مرگی جو ہے نا یہ ڈکس ہے گھر کے باہر کوٹ جاتی ہے اب پتہ نہیں اس نے کھولے ان لوگوں کو ان کے ساتھ ڈکس کے ساتھ میں ڈکس کے ساتھ نہیں کھلتا ہے یہ لے جاتے ہیں باقی دوستو ایگل جو ہے مارا گھر واپسی آئی گیا ہے کیونکہ دوستو ایگل کافی اچھی نسل ہے اور اس کو وہاں پہ بیوپاری خریدنے میں لگے ہوئی تھے کہ دے دو دے دو اور وہ ایسے عجیب عجیب ریج لگا رہے ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے بیوپاری خرید کے وہ مارکٹ میں منڈی میں ہی ساتھا کا بیشتے ہیں تو بیکار ہونے دینا پھر دوستو ان لوگوں میں دانا وانا ڈالوں یہ لوگ کھائی پیئے ہیں پھر دانا لوں میں ان کا ابھی اگر شکرا ہوتا دوستو تو وہ ان لوگوں کو ہاتھ نہیں لگانے دیتا یقین جانے یہ دیکھیں جیسے سارے کھار ہیں ابھی شکرا ان لوگوں پہ مطلب دھابا بھول دیتا اور چڑ جاتا کہ کیسے صرف میرا ہے میں کھاؤں گا تو بس شکرے کے ساتھ جتنی یاد دیتی ہیں وہ چلی گئی اس کے ساتھ کراچی تو دیکھیں شاید زندگی میں کپیٹہ کراچی ہے دوستو کیونکہ گھوم کر کے واپسی آجاتی ہیں چیزیں اکسر چلیں دوستو انہیں بن کروں کیونکہ ہمیں اپنے کبوتروں کو کھولنا ہے یہ بچارے دیکھیں بھوکے ہو رہے ہیں اور ان کو بھی میں کھولوں اور انہیں بن کروں چلو 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 یہ نہ ہمارے کبوتروں کو تنگ کرتی ہیں بہت اور کاٹتی ہیں ان کو بھی کاٹتی ہیں لیکن وہ آپ کو پتا ہے دوستو نازک ہیں کافی تو اس وجہ سے پیار کدھی مت نچوایا کروں چلو تو میں کھولوں گا پانی پینے کے لیے ٹھیک ہے چلو بھائی سارے بھار آگے دوستو سب کو آج میں نے نکالا ہے ان کو میں پکڑ گی نہیں نکالا آج میں نے ان کو ہلکا سا مطلب ہاتھ لا کے خود دکھا دیا میں نے خود ہو تاکہ ان کا ڈر نکلے اور کوٹ کے یہ آرام سے بیٹھیں یار میرے پر چھوٹیاں چڑ گئی ہیں پتا نہیں کہا سے دوستو تقریباً تقریباً دس سے پندرہ چھوٹیاں مار چکا ہوں اور اتنی پریشانی کرنی ہے نا مجھے اور پورے دان ان کی آئے کے بیٹھ گئی ہیں وہ بھگات مار تو نہیں سکتے لیکن میں نے پھیک دیا نیچے اتار اتار کے کچھ مر بھی گئیں کیونکہ ایک دم کاٹا تو میں نے دبا دیا خیر دوستو ان کو بھی کھول دیا یہ لوگ کھا پینے سکون سے باقی آج منڈی آپ لوگ کو کیسی لگی ریٹ تو تھے سلس ہے باقی جو ہمارا مین تاہج منڈی کی میں نے کوریج نہیں کرنی کی دوستو شکرے کو گیچنا تھا اور میری حالت آپ دیکھ رہے ہیں میرے سر میں شدید در تا صبح دوستو اس وجہ سے میں منڈی کی صحیح سے کوریج بھی نہیں کر پایا تو انشاءاللہ اگلے جمعہ جائیں گے دوستو اس پر میں آپ لوگ کو انشاءاللہ صحیح سے اچھے تقریب لے کے دوں گا اور دیکھیں گے کیا ہے کیا نہیں انشاءاللہ کوشش کروں گا جمعہ کے جمعہ برس مارکٹ لگتی ہے تو میں ادھر سروے کروں اور آپ لوگ کو بھی دکھا سکتوں کس کس چیز کے صرف مرگیں نہیں کبوتر وغیرہ بھی آئے ہوتے ہیں تو ان کے بھی میں آپ لوگ کو بتا دوں گا مرگ اور کبوتر ہی ہوتے ہیں تو خیر دوستو ابھی میں کافی تھک گیا ہوں ان کو کھلا پلا کے پھر یار ہنسے جاؤں گا اور ابھی فیلال ہوں گا تو دوستو آج کے ویلوگ کو یہی انڈ کرتا ہوں شکرہ گیا ہمارا شکرے کے لیے بس دیکھتے ہیں آپ وہ زندگی میں انشاءاللہ دعا تو یہ واقسی آجائے مل جائے کبھی دوستو اگر آپ لوگ کو میرا یہ ویلوگ پسند آیا ہے تو اسے لائک کر دیں اور میرے چینل گر میں شوق کو لازمی سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں انشاءاللہ کل ایک نئے ٹاپک نئے ویلوگ کے ساتھ ابھی کے لیے اجازت اللہ حافظ ٹا ٹا با بای